ہیلو مائی دیر ویورز کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو بھی ایک ویور کے کمنٹ پر بنایا ہوا ویڈیو ہے ہمارے ایک ویور ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک اس ٹائپ کا ویڈیو بناوں جس سے کہ ان کو یا پھر باقی جو کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ لینے والے ہیں کینسر پیشنٹس ان کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ مل سکے تو ہمارے جو ویور ہیں ان کا نام دیرشریواس ہے آپ لوگ بھی ان کا نام اور ان کے کمنٹ کو آن سکرین دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو دیرشریواس جی جو ہم سے ریکمینڈیشن کی ہے انہوں نے وہ کچھ اس ٹائپ کی ہے میم پلیز میک ایک ویڈیو آن ڈائیٹس پلین ڈائیٹس چیٹ بیفور کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ دیرن کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ آفٹر کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ تو جو ان کا پہلا سجیشن ہے وہ ہے بیفور کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ تو اگر آپ کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ لینے والے ہیں تو آپ کو کس طرح سے پرپیر کرنا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے بتاتے ہیں تو میرا جو پہلا سجیشن ہے وہ ہر کینسر پیشنٹ کے لیے جو کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ لینے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس ٹریٹمنٹ کو لیتے ٹائم آپ کو ڈرنا نہیں ہے اس ٹریٹمنٹ کو لیتے ٹائم آپ کو ٹینشن فری ہو کر بلکل در کو دور کر کر یہ ٹریٹمنٹ آپ کو لینا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے آپ کی فل باڈی کا نارمل ہونا ضروری ہے آپ کی باڈی کے ہر آرگن کا نارمل ہونا ضروری ہے اور آپ کی باڈی کے ریڈ بلڈ سیلز آپ کے وائٹ بلڈ سیلز آپ کا آئیرن آپ کا ہوموگلوبن آپ کے پلیٹ لیٹس اور آپ کا شگر لیبل اور آپ کا بلڈ پریشر یہ سب بھی نارمل ہونا ضروری ہے اور ان سبی کو نارمل رکھنے کے لیے آپ کو ہیلڈی ڈائیٹس آپ کو انرجی والے کھانے آپ کو پروٹین والے کھانے لینے ہیں جس سے کہ آپ کیمو تھرپی کے ٹریٹمنٹ لیتے ٹائم اس کی ویگنیس کو کم کر پائیں اور کینسر سے فائٹ کر پائیں تو وہ ہیلڈی ڈائیٹس کون کون سے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو کیمو تھرپی لیتے ٹائم کیمو تھرپی لینے سے پہلے آپ کو اپنی ڈائیٹس میں ہری سبجیاں زیادہ سے زیادہ لینے ہیں تازے فل آپ کو زیادہ سے زیادہ لینے ہیں آپ کو دودھ اور پروٹین والے کھانے وہ سب بھی آپ کو لینے ہیں جس سے کہ آپ ٹریٹمنٹ لیتے ٹائم کیمو تھرپی کی ویگنیس کو کم کر پائیں اور اب دوسرا سجیشن اور ہمارا جو دوسرا سجیشن ہے وہ ہے انڈیورنگ کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ کہ جب ہم کیمو تھرپی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر جو بھی کینسر پیشنٹ کیمو تھرپی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر پیشنٹ کی پوری باڈی ویک ہو جاتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس پیشنٹ کے ہر آرگن پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ ویک ہو جاتا ہے ہمارے لنگس ویک ہو جاتے ہیں تو ہمیں چلنے میں سانس پھولنے لگتی ہے اور چکرانا جیسے سمٹرنس بھی ہو جاتے ہیں اور اس کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہماری لیور پر اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے ہماری کیڈنی بھی ویک ہو جاتی ہیں اور ہمارا برین ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور ایموشنلی بھی ہمارا برین ویک ہو جاتا ہے اور ان سبھی آرگنز کو نورمل رکھنے کے لیے آپ کو ریسٹ کرنا ہے اور آپ کو اسٹریس بلکل بھی نہیں لینا ہے اور آپ کو لیکوڈ ڈائٹس زیادہ سے زیادہ لینی ہے اور آپ کو پانی بہت زیادہ پینا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ آپ کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آدھا لیٹر پانی پیتے رہنا ہے جس سے کہ آپ جلدی سے جلدی ریکاور ہو پائیں کیمو تھرپی کی ویکنیس سے اور آپ کو اپنی ڈائٹ میں ہری سبجیاں بھی زیادہ سے زیادہ لینی ہے لیفی ویزی ٹیبلز یعنی پتے والی سبجیاں آپ کو زیادہ سے زیادہ لینی ہے اور تاجے فل بھی آپ کو لینے ہیں اور آپ کو ڈرائی فروٹس بھی زیادہ سے زیادہ لینے ہیں اور کیمو تھرپی ٹریٹمنٹ لیتے ٹائم پیشنٹ کے اندر خون کی کمی آ جاتی ہے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بیٹ روٹ جیوز آپ کو گاجر کا جیوز اور یہ انار آپ کو اپنی ڈائٹس میں زیادہ سے زیادہ لینے ہیں اور پلیٹلیٹس کو اوپر کرنے کے لیے آپ کو یہ کیوی اور یہ ڈرائی گن بھی آپ کو اپنی ڈائٹس میں لینا ہے اور یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے جب میرے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے تھے اور خون کی کمی آ جاتی تھی نیکس ٹیمو کے لیے مجھے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہوتا تھا تو میں یہ گاجر کا جیوز اور یہ بیٹ روٹ جیوز لے کر اور اپنے پلیٹلیٹس کو اوپر کرنے کے لیے یہ کیوی زیادہ سے زیادہ لیتی تھی تاکہ میں اپنے آپ کو نیکس ٹیمو کے لیے پریپیر کر پاؤں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کیمو تیرپی ٹیٹمنٹ لیتے ٹائم نیکس ٹیمو کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کر سکتے ہیں اور کیلشیم والی فوڈ بھی آپ کو لینے ہیں ڈرائی فروٹس آپ زیادہ سے زیادہ لیجئے جس سے کہ آپ کو کیمو تیرپی کی وجہ سے جو درد وغیرہ ہیں پیروں میں گھنٹنوں میں وہ سب بھی آپ اس کی وجہ سے کم کر پائیں اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو نیکس ٹیمو کے لیے پریپیر کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈیٹس ہیں یہ بھی آپ کو اپنی ڈیٹس میں لینے ہیں اس سے بھی آپ کی آئرن کی کمی اور آپ کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کے جو ہاتھ پیروں میں درد ہے اس کے لیے آپ حلدی دودھ لے سکتے ہیں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دودھ دہی لسی چھاج اور ڈرائی فروٹس بھی آپ کو اپنی ڈیٹس میں لینے ہیں جس سے کہ کیلشم کی کمی کو آپ پورا کر پائیں اور آپ کو یہ بینز ہیں یہ سویا بینز ہیں یہ بھی آپ کو اپنی ڈائیٹس میں لینے ہیں اور اگر آپ نان ویجیٹیرین ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیٹس میں ایگز اور فش بھی آپ کو لینے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ملیں گے یہ بھی ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے کیمو کی ٹائم پر اپنے آپ کو پرپیر کر سکتے ہیں اور کیمو کی ویکنیس کو کم کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بتا دیں کہ یہ جو کیمو تھیرپی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہر پیشنٹ کو الگ الگ طریقے سے دیا جاتا ہے تو کسی پیشنٹ کو 7 دن کے گیپ میں دیا جاتا ہے کسی پیشنٹ کو 14 دن کے گیپ میں دیا جاتا ہے اور کسی پیشنٹ کو 21 دن کے گیپ میں یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو اس ٹریٹمنٹ کو لیتے ٹائم پیشنٹ کی پوری باڈی ویک ہو جاتی ہے اس کا immune system weak ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر آپ کو باہر کے کھانے نہیں کھانے ہیں باہر کے کھانے کو avoid کیجئے اور گھر کا پکا تازہ کھانا ہی آپ کو کھانا ہے تو جو سبجیاں بھی آپ کھائیں گے اس کو پہلے اچھے سے دھونا ہے پکانا ہے پھر آپ کو کھانا ہے اور جو fruits بھی آپ کھائیں گے ان کو بھی اچھے سے دھونا ہے گرم پانی میں بھی آپ دھو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھانا ہے اور زیادہ دیر تک کٹے ہوئے fruits کو آپ کو نہیں کھانا ہے کیونکہ اس میں infection کا خطرہ ہے تو آپ اس طرح کے کھانے avoid کیجئے اور باسی کھانوں کو بھی آپ کو avoid کرنا ہے باسی کھانے نہیں کھانے ہیں تازے کھانے ہی آپ کو کھانے ہیں اور junk food کو بھی آپ avoid کیجئے اور اب ہمارے viewer کا last question کہ diets after chemotherapy treatment تو اس میں میں یہی suggestion دوں گی کہ before chemotherapy treatment and after chemotherapy treatment آپ cancer سے fight کر کے باہر آئے ہیں تو یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کو اب کس طرح سے اپنی life style کو change کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو اپنی life جینی ہے اور کتنا آپ کو positive رہنا ہے اپنی life میں یہ آپ پر depend کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہی suggest کروں گی کہ before chemotherapy treatment اور during chemotherapy treatment آپ کو after chemotherapy treatment بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے recover کر کے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اسی طرح سے healthy رکھنا ہے تو آپ کو chemotherapy treatment کے بعد بھی اسی طرح سے energy والے کھانے protein والے کھانے آپ کو لیتے رہنا ہے جس سے کہ آپ chemotherapy کی weakness سے اپنے آپ کو جلدی سے جلدی recover کر پائیں اور آپ cancer سے fight کر پائیں اور اس chemotherapy کا treatment complete ہو جانے کے بعد چاہے وہ آپ کا radiation کا treatment ہو چاہے وہ آپ کی surgery ہو چاہے وہ آپ کے chemotherapy کی treatment ہو یہ جو cancer کا treatment ہے اس treatment کے complete ہو جانے کے بعد سب سے important ہے آپ کا positive رہنا آپ کا stress free رہنا تو treatment کے بعد آپ کو stress نہیں لینا ہے tension free رہیے stress بالکل بھی مت لیجئے اور ہمیشہ prayer کیجئے اس God کو thanks کیجئے جس God کی بھی آپ worship کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے عیشور آپ کے اللہ آپ کے بھگوان جو بھی ہیں ان کو thanks کیجئے جنہوں نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے ایک نئی life ملی ہے آپ کو تو میں بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو busy رکھتی ہوں prayers کرتی ہوں اور healthy diets لے کر اپنے آپ کو recover کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور stress free رہنے کی کوشش کرتی ہوں stress مجھے بھی ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو positive رکھنے کی تو اس طرح سے آپ لوگ بھی positive رہیے اور ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یہ دیرہ شریفاز جی کے comment پر complete ہو چکا ہے تو جو cancer patients ہیں جنہوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھا ان کو پسند آیا ان کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی help ملی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو پر like اور چینل کو subscribe کیجئے اور اگر آپ کے من میں کوئی بھی doubt ہے کوئی suggestion چاہتے ہیں تو ہمیں comment کریے کیونکہ آپ کا ایک comment ہماری لئے بہت valuable ہے اور جاتے جاتے cancer is curable if detect early اور be positive think positive stay healthy stay fit thank you